اسلام علیکم میکسم گورکی کے ناول دا مدر کی قسط نمبر چودہ پیشے خدمت ہے شکوف نے پوچھا پلا گیا کیا مجھے یہاں رات بسر کرنے کی اجازت دوگی اگرچہ وہ اس کے موجودگی میں بے چینی محسوس کرتی تھی پھر بھی انکار نہ کر سکی بولی ہاں ہاں کیوں نہیں وہ بولا آج کل تو لوگوں کو اپنے ماباپ پر شرم آتی ہے لیکن پاویل کو تمہاری وجہ سے شرم کبھی نہیں آئے گی پھر سرد آ بھر کے بولا مجھے اپنے بڑے میاں پر شرم آتی ہے اب اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا میرا کوئی باپ نہیں کوئی گھر نہیں اگر میں پولیس کی نگرانی میں نہ ہوتا تو سائی بیریہ جلا جاتا وہاں جلا وطن لوگوں کو آزاد کرواتا انہیں قید سے بھاگنے میں مدد دیتا اپنے حساس دل کی وجہ سے امانے محسوس کیا اس لڑکے کو بڑا سادنہ ہے وہ بولی اگر تم ایسا محسوس کرتے ہو تو بہتر ہے چلے جاؤ خوخول باورچی حانی سے کمرے میں آیا یہ کیا کہہ رہی ہو ماں شکوف بولا میرا خیال ہے چند لوگوں کو قتل کر دینا چاہیے اوہو کس لیے ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے دبلہ پتلا خوخول کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا نکولائی شکوف کو دیکھتا رہا شکوف پھر بولا جی چاہتا ہے ایسای گوربوف کا سر اڑا دوں نہ اڑایا تو کہنا لیکن کیوں کیونکہ وہ جاسوس اور غدار ہے اس نے میرے باپ کو بھی غدار بنا دیا ہے اچھا تو یہ بات ہے لیکن کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو تمہارے باپ کی وجہ سے تمہیں الزام دے تم اپنی بات کرو نہ خود کا کیا تمہاری نظروں میں میں ویسا ہی ہوں جیسا فیودر ہے یا سموئی لوف ہے تم سب مجھے ایک طرف کر دیتے ہو میرے ساتھ ایک خاص روش اختیار کرتے ہو خوخول اس کے نزدیک بیٹھتے ہوئے نرمی اور آہستگی سے بولا تمہاری روح کو کچھ روگ لگ گیا ہے مجھے معلوم ہے جس کے دل کے سارے زخموں سے خون رس رہا ہو اس سے بحث کرنا دل دکھانے کے برابر ہے ہم میں سے ہر شخص اپنی مصیبت کی گھڑی میں تمہاری طرح تکلیف سے کرا چکا ہے شکوف نے آہستہ سے کہا میری روح بھیڑیوں کی طرح چیخ رہی ہے خوخول نے اس کے کندھوں کو تھپتپاتے ہوئے جواب دیا یہ حالت گزر جائے گی یہ تو بچوں کی بیماری جیسی ہے جیسے خسرہ ہم سب اس کا کبھی نہ کبھی شکار ہوتے ہیں تندرست لوگوں کو معمولی اور کمزوروں کو بری طرح متاثر کرتی ہے کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے شکوف کہ دنیا میں ہر شخص ہمیں ختم کرنے کی فکر میں ہے لیکن تھوڑے عرصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوسروں کے سینے میں بھی دل ہے انہیں اپنے جیسا پا کر بڑا اتمنان ہوتا ہے کچھ شرمنکی بھی ہوتی ہے کہ اپنی چھوٹی سی حکیر گھنٹی لے کر گرجے کے گھنٹا گھر پر چڑھنے کی ضرورت کیا تھی جس کی آواز میں چھوٹی سی گھنٹی کی آواز سنائی بھی نہیں دیتی لیکن پھر یہ پتا چلتا ہے کہ ہماری گھنٹی دوسری گھنٹیوں کے کورس میں مل کے خوبصورتی پیدا کر دیتی ہے نکولائی شکوف بولا مجھے اس پر یقین نہیں ہے خوخول نے ہستے ہوئے کہا ارے اوہ ایٹو کے پرانے ڈھیر میں بھی تمہاری طرح یقین نہیں کیا کرتا تھا نکولائی نے حیرت زدہ ہو کر خوخول سے کہا تمہارے جس بات کو ٹھیس پہچانے والا کیسا گدھا ہوگا تمہیں نراز کر کے اسے کتنی شرمنگی ہوئی ہوگی ماں نے بابرچی خانے سے آواز دی سماوار لے جاؤ کمرے میں اکیلے رہ جانے کے بعد اس نے ٹانگیں پھیلا کر اپنے جوتوں کو گھورا اپنے بھدے ہاتھوں کو دیکھا پھر اٹھ کھڑا ہوا جیسے ہر چیز سے متنفر ہو جب خوخول سماوار لے کر آیا تو وہ آئینے کے سامنے کھڑا تھا تنزیہ مسکراہت کے ساتھ بولا ایک مدت کے بعد میں نے اپنے بے ہنگم چہرے کو دیکھا ہے ساشا کا کہنا ہے چہرہ روح کا آئینہ دار ہوتا ہے خوخول ہس کر بولا ساشا کے تو اپنے گالوں کی ہڈیاں چاکو کے پھل کی طرح ہیں لیکن اس کی روح کسی ستارے جیسی ہے نکولائی بھی ہس پڑا وہ لوگ چائے پینے بیٹھ گئے نکولائی نے ایک بڑا سا آلو روٹی کے ٹکڑے پر رکھا اس پر نمک چھڑکا اور بیل کی طرح آہستہ آہستہ چبانا شروع کیا موں میں نوالہ ڈال کر اس نے دریافت کیا یہاں کیا حال چال ہیں جب خوخول نے اسے خوشخبری کے انداز میں سنایا کہ کارخانے میں پرچار کس طرح بڑھتا جا رہا ہے تو وہ افسردہ ہو کر بولا کتنا زیادہ وقت لگ رہا ہے تیزی سے کام کرنا چاہیے خوخول نے کہا زندگی کوئی گھوڑا تو ہے نہیں کہ چابک لگا کر اسے تیز چلائے جائے شکوف بولا بہت دیر لگ رہی ہے میں اس طرح انتظار نہیں کر سکتا خوخول بولا ہم سب کو پڑھنا ہے اور دوسروں کو پڑھانا ہے یہی کام ہے ہمارا اور لڑنا کب شروع کریں گے مجھے نہیں معلوم نکولائی کہ لڑنا کب شروع کریں گے میں بس اتنا جانتا ہوں نکولائی کہ لڑنے سے پہلے کئی بار ہماری مرمت ہو چکی ہوگی ہاتھوں سے پہلے ہمارے دماغوں کو مسلح کرنا ضروری ہے نکولائی نے پھر کھانا شروع کر دیا وہ ہر بات کا بے دلی سے جواب دے رہا تھا پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا میرا خیال ہے اب سونا چاہیے وہ باورچی خانے میں چلا گیا کچھ دیر ادھر ادھر چلنے پھرنے کی آوازیں آئیں پھر خاموشی ہو گئی ماں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی مکمل سکوت تھا ماں نے کہا یہ تو بڑی خطرناک باتیں سوچ رہا ہے خوخول بولا یہ ٹھیک ہو جائے گا ایک زمانے میں مجھ پر بھی یہی کیفت تاری ہو گئی تھی دل میں شولہ بن کر چمکنے سے پہلے آگ سے بہت دھواں اٹھتا ہے تم سو جاؤ ننکو ابھی میں کچھ دیر پڑھوں گا وہ ایک کونے میں چلی گئی جہاں سوٹی پردے کے پیچھے ایک بستر بچھا تھا وہی سے بولی دنیا میں کتنے لوگ ہیں اور ہر شخص پریشان وہ کون لوگ ہیں جو خوش ہوتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں ننکو اور بہت جلد ان کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا ایک دوسرے سے مختلف لیکن واقعات سے معمور دن گزرتے گئے اور زندگی کا دھارہ بہتا رہا ہر نیا دن کوئی نئی چیز لے کر آتا ان کے گھر پہلے سے زیادہ لوگ آنے لگے یہ لوگ خوخول سے فکر مندانہ انداز میں باتیں کرتے جاتے وقت اپنے کوٹ کے کالر کھڑے کرتے اپنی ٹوپیوں کو آنکھوں تک جھکا لیتے اور نرم خرامی سے چلتے ہوئے غائب ہو جاتے وہ ہمیشہ جلدی میں ہوتے تھے ان کا انداز سنجیدہ تھا اور کچھ کا جوشیلہ وہ سب پورتماد اور مستقل مزاج تھے ان کی نگاہوں میں بیق وقت نرمی اور سختی تھی عدل و انصاف کی فتح کے متعلق لوگوں کے خواب اس کے دل کو بھی گرمی اور تسکین پہنچاتے ان کی باتیں سنتے ہوئے وہ ناقابل فہم دکھ سے آہیں بھرتی زندگی کے متعلق وہ جو بھی کہتے تھے اس میں سے وہ بہت کچھ سمجھنے لگی تھی اسے محسوس ہوتا ان لوگوں نے انسانی دکھ درد کے اسباب کا پتا چلا لیا ہے وہ ان کے زیادہ تر نظریوں کو تسلیم کرنے لگی تھی لیکن دل میں اس بات پر یقین نہیں رکھتی تھی کہ یہ لوگ کبھی زندگی کی تعمیریں نو کر سکیں گے سارے محنت کشوں کو اپنے گرد جمع کر سکیں گے اس کا خیال تھا ہر شخص اپنا پیٹ بھڑنے کی فکر میں ہے کون ہے جو کل کے لیے آج اپنی روٹی سے ہاتھ اٹھا لے بہت کم لوگ ہوں گے جو اس طویل اور مشکل راستے پر چلنے کے لیے تیار ہوں بہت کم آنکھیں ہوں گی جو اس راستے کے خاتمے پر انسانی برادری کے راج کے تاجب خیز منظر کی جھلک دیکھ سکتی اس لیے یہ بھلے لوگ اسے بچے معلوم ہوتے حالانکہ سب کے چہروں پر داڑیاں تھی ان کے چہروں پر پختگی تھی بلکہ تھکن کے آثار بھی تھے وہ سر ہلاتے ہوئے سوچتی بچارے لیکن یہ تمام لوگ انتہائی سمجھداری اور امانداری کی زندگی بسر کر رہے تھے وہ ہمیشہ بھلائی کی بات کرتے پلاگیا نے محسوس کیا کہ تمام خطرات کے باوجود زندگی سے محبت کی جا سکتی ہے ایک سرد آہ کے ساتھ اس نے اپنے ماضی کے تنگوں تاریخ تانوں بانوں پر نظر ڈالی دھیرے دھیرے اس کے دل میں یہ پرسکون احساس پیدا ہونے لگا کہ اس نئی زندگی کے لیے خود اس کی ہستی بھی اہم ہے پہلے اس نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا کہ کسی کو اس کی ضرورت ہے لیکن اب اسے نظر آ رہا تھا کہ بہت لوگوں کو اس کی ضرورت ہے اور یہ ایک بالکل نئی اور خوشگوار چیز تھی جس نے اس کے سر کو بلند کر دیا وہ ہر تھوڑے دن بعد کارخانے میں پڑچے پہنچاتی رہی خفیہ پولیس کے لوگ اسے دیکھنے کے عادی ہو گئے وہ اس کی طرف توجہ نہ کرتے تھے کئی بار اس کی تلاشی لی گئی لیکن ہمیشہ پرچہ تقسیم ہونے کے دوسرے دن یا اس سے پہلے جس دن اس کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا وہ خود کوشش کر کے سنتریوں کے دل میں شک و شبہ پیدا کرتی وہ لوگ اسے پکڑ کر تلاشی لیتے تو وہ ان سے خوب حجت کرتی اور ایسے ظاہر کرتی کہ اس کی توہین کی گئی ہے اپنی بے گناہی ثابت کرنے اور انہیں شرمندہ کرنے کے بعد وہ اپنی خوش تدبیری پر نازہ ہوتی نتیجہ یہ نکلا کہ جب بھی اس کی تلاشی ہوئی پرچے نہیں ملے اور اگلے دن وہ بغیر تلاشی دیئے آرام سے پرچے لے کر نکل گئی اس کھیل میں اسے بڑا مزہ آتا تھا شکوف کو کارخانے میں دوبارہ ملازمت نہیں ملی اس نے لکڑی کے ایک تاجر کے ہاں نوکری کر لی جہاں اسے لکڑی کے تختیں چیرنے پڑتے اور جلانے کی لکڑی ڈھونی پڑتی پہلے مریل سے سیاہ گھوڑوں کی ایک جوڑی نظر آتی بوجھ گھسیٹنے کی وجہ سے ان کے پاؤں کاپ رہے ہوتے ان کی بیرونک آنکھوں میں مظلومیت ہوتی وہ تھکن سے چور نظر آتے ان کے پیچھے تختوں کا گٹھا گھزٹتا ہوا جا رہا ہوتا ان کے ساتھ نکولائی شکوف لگام کو ڈھیلے ہاتھوں سے تھامے چلتا رہتا اس کے کپڑے گندے اور پھٹے ہوئے ہوتے وہ زمین پر نظریں گاڑ کر چلتا رہتا اس کے گھوڑے اپنی طرف آتی ہوئی گاڑیوں اور لوگوں سے اندھا دھنٹ ٹکڑا جاتے لوگ شکوف پر چیختے چلاتے گالیاں دیتے لیکن وہ کوئی جواب نہ دیتا جب کبھی خکول کوئی غیر ملکی اخبار یا کتابچہ پڑھنے کے لیے اپنے ساتھیوں کو دعوت دیتا تو نکولائی بھی ایک کونے میں آ کر بیٹھ جاتا اور خاموشی سے سنتا رہتا اخبار پڑھنے کے بعد نوجوان گرمہ گرم بحث کرتے جس میں شکوف کبھی حصہ نہ لیتا لیکن سب کے جانے کے بعد وہ تنہائی میں خکول سے کہتا سب سے زیادہ موردے الزام کون ہے وہ شخص جس نے سب سے پہلے کہا تھا یہ میرا ہے خکول کہتا وہ شخص کئی ہزار برس پہلے مر گیا اس لیے اب اس کے پیچھے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں بظاہر وہ مزاق سے جواب دیتا لیکن دراصل اس کی آنکھوں میں بے اتمنانی ہوتی شکوف کہتا امیروں کے بارے میں کیا خیال ہے وہ جو ان کے پوچھتی ہیں زندگی اور لوگوں کے بارے میں جو کچھ خوخول جانتا تھا اسے بتانے کے لیے آسان الفاظ کی تلاش کرتا اس کے مطابق سب لوگ ہی موردے الزام تھے اس کی بات سے نکولائی کی تسکین نہ ہوتی وہ کہتا ایسا نہیں ہو سکتا کچھ لوگ ضرور ایسے ہوں گے جو موردے الزام ہوں گے وہ یہی موجود ہیں میں تو کہتا ہوں جس طرح زمین سے گھاس پھوس اکھار کر پھیک دیتے ہیں اسی طرح حل چلانا پڑے گا رحم کیے بغیر ماں نے کہا یہی بات تو ایک دن ٹائم کی پر عیسائی نے بھی کہی تھی بڑا کمینہ آدمی ہے ہر شخص پر نگاہ رکھتا ہے ترہ ترہ کے سوال کرتا ہے اب ہماری سڑک پر بھی آنے لگا ہے اور کھڑکی میں سے جھانک جھانک کر دیکھتا ہے کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھتا ہے نکولائی نے دھورایا خوخول نے جلدی سے کہا اگر اس کے پاس بہت وقت ہے تو جھانکنے دو ماں بستر پر لیٹ چکی تھی اس لئے اس کا چہرہ نہ دیکھ سکی لیکن خوخول نے جس انداز سے بات کاتی تو اسے محسوس ہوا مجھے یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی نکولائی نے کہا ہرگز نہیں جو لوگ موردے الزام ہیں ان میں سے ایک یہ شخص بھی ہے خوخول تیزی سے بولا اس کا کیا قصور وہ تو محض بے وکوف ہے شکوف کوئی جواب دیے بغیر چلا گیا خوخول جوتے اتار کر ٹہلنے لگا تاکہ ماں کی نیند میں خلل نہ پڑے لیکن وہ سوئی نہیں تھی اس کے جانے کے بعد پریشانی سے بولی مجھے اس سے ڈر لگتا ہے خوخول بولا ہم اس نے جیم میں کچھ ٹھان رکھی ہے آئندہ اس کے سامنے عیسائی کا ذکر مت کرنا ننکو عیسائی واقعی جاسوس ہے کچھ تاجب نہیں کہ نکولائی اسے مار بیٹھے ماں ان صاحب اقتدار حضرات نے عام لوگوں کے دلوں میں ایسا جذبہ پیدا کر دیا ہے جس دن نکولائی جیسے لوگ محسوس کر لیں گے کہ ان کے ساتھ کس طرح ظلم اور زیادتی ہوئی ہے ان کا صبر کا پیمانہ چھلک اٹھے گا اس دن زمین اور آسمان خون کے سلاب میں غرق ہو جائیں گے مالکوں کے خون کا ہر قطرہ ان آسوں کے ساگر میں ٹوپ جائے گا جو عام لوگوں نے ان کے ظلم کی وجہ سے بہائیں ہیں اتوار کو ماں اسٹور سے واپس آئی اور دروازہ کھولا فرتے مسرد سے مبہوط سی ہو کر دہلیس میں کھڑی رہ گئی اندر کے کمرے سے پاویل کی آواز آ رہی تھی خوخول چلایا لو ماں آ گئی ماں نے پاویل کو جلدی سے مرتے دیکھا اس کے چہرے پر چمک سی پیدا ہوئی آ گئے گھر آ گئے اس غیر متوقع آمد کی خوشی سے مغلوب ہو کر اس کی زبان میں لکنت سی آ گئی اور وہ بیٹھ گئی موسیقی